اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پھوڑے پھنسیوں کے ایک نہایت ہی عجیب علاج کے بارے میں بات کریں گے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے درجہ کے علماء میں سے تھے ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے کہا میرے گھٹنے میں سات سال سے ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے ہر طرح کا علاج کرا چکا ہوں بہت سے عطبہ سے بھی رجوع کیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پانی کی قلت ہو اور لوگ پانی کے ضرورت مند ہو وہاں جا کر ایک کونہ کھو دو مجھے امید ہے کہ وہاں کوئی پانی کا چشمہ جاری ہوگا تو تمہارا خون رک جائے گا اس شخص نے ان کے کہنے پر عمل کیا تو وہ پھوڑا ٹھیک ہو گیا اور وہ شخص تندرست ہو گیا یہ واقعہ علامہ منظری رحمت اللہ علیہ نے امام بہیکی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نکل کیا ہے علامہ منظری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی جیسا ایک واقعہ ہمارے شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے ان کے چہرے پہ پھنسیاں نکل آئیں تھیں بہت سے علاج کیے مگر پھنسیاں ختم نہ ہوئیں تقریباً سال بھر اس تکلیف میں مبتلا رہنے کے بعد وہ جمعہ کے دن امام ابو عثمان سابونی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کی درخواست کی امام سابونی رحمت اللہ علیہ نے ان کے لئے دعا کی حاضرین نے آمین کہا اگلے جمعہ کو ایک عورت نے امام سابونی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک پرچہ بھیجوایا اس پرچے میں درچ تھا کہ پچھلے جمعہ کو شیخ ابو عبداللہ حاکم رحمت اللہ علیہ کی دعا سیحت کے بعد میں گھر گئی وہاں جا کر بھی میں نے ان کی سیحت کے لئے بہت دعا کی اسی رات مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو عبداللہ سے کہو کہ وہ مسلمانوں کے لئے وسط کے ساتھ پانی پہنچانے کا انتظام کرے شیخ حاکم کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک سبیل بنا دی جس سے لوگ خوب پانی پیتے تھے اس واقعہ کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ شیخ صاحب پر شفا کے اثار نظر آنے لگے ان کی ساری پھنسیاں ختم ہو گئیں اور چہرہ پہلے کی طرح صاف اور خوبصورت ہو گیا اس کے بعد وہ کئی سال زندہ رہے کونہ خودوانا یا پینے کے لئے صاف پانی کا بندوبست کرنا جیسے کہ آج کے دور میں فلٹر ورہ لگوانا صدقہ جاریہ ہے اسی طرح اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اگر آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والا پیغام پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے جزاک اللہ